عمر ایوب صاحب مصطافی ہوئے اپنی حدوں سے وجہ کیا بنی کہ راوف حسن صاحب بھی جلد اپنی ذمہ داریوں سے صبح دوش ہو رہے ہیں تو ان کی جگہ کون آئے گا پی ٹی آئی میں اور پھر کل پی ٹی آئی کے جلسہ بھی ہے مجھے افسوس اس بات کیا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہو نا ایڈیٹوریل کسی اخبار نے لکھا ہوتا کوئی کولم بڑی جاندار شخصیت کا ہوتا کوئی سپیشل ریپورٹ ہوتی ہے پھر بھی بندہ سنجیدہ لیتا ہے ایک بلاغ چھپا بلاغ امراند خان کے کلوز ریشنشپ میں گول سمیت فیملی سے اور یہ ویل ڈاکومنٹڈ معاملہ ہے کہ جو پوٹینشل شفٹ ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے اسلام علیکم پاہین اجمل جامی افیشل میں خاک سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میربانی محبت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیچنز آپ تک پہنچ رہیں لیس فنکاری مر جانکاری کا جو آج کا سلسلہ ہے یہ جانکاری سے بھرپور ہے امران خان صاحب کا ذکر اسرائیلی اخبار میں ایک بلاغ میں ہوا ہے تو اس بلاغ میں کہا کیا گیا ہے وہ بلاغ لکھا کس لکھاری نے ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور ہماری جو حکومت ہے وہ کیا بیانی ہے اس بلاغ کی اوپر بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے یہ کہانی آپ سے میں کھل کے بیان کروں گا جو معلومات پہنے اکٹھی کی پھر جو امران خان صاحب کے ملٹری ٹریل کی بار 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 بات کی جاتی ہے تو میری خبر اور معلومات اور تجزیہ یہ تھا کہ یہ مشکل مجھے دکھائی دیتا ہے گو کہ آج انسار باسی صاحب کے ایک اور خبر چپی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں اہم ترین نکتہ ہے کیا کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہوگا اور یہ کسی ایک خاص مددے سے مشروط ہے وہ مددہ کیا ہے وہ بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے عمر عیوب صاحب مستعفی ہوئے اپنے حدو سے وجہ کیا بنی اور خبر یہ بھی ہے کہ رعوف حسن صاحب بھی جلد اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو رہے ہیں تو ان کی جگہ کون آئے گا پی ٹی آئی میں اور پھر کل پی ٹی آئی کے جلسہ بھی ہے all eyes on that very جلسہ کیونکہ خان صاحب تو بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہنے میں نے جلسہ منصور کیا تھا اب جلسہ اگر نہ ہو تو حقائق منظر عام پر لے کے آئیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ اخبار میں نے کھولا ہے مجھے حیرت اس بات بھی ہوئی یہ the times of Israel اس اخبار کا نام ہے the times of Israel میرے لیپٹ سائٹ پہ یہ کمپیٹر پہ کھلا ہوا ہے اے نور بشیروہ یہ ایک خاتون ہے جن کا تعلق آزربائی جان سے بتایا جاتا ہے ان کا یہ بلاغ ہے مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے ہماری حکومت کی ان لوگوں پر جو بیانیاں بنانے والے ہیں policy makers ہیں کہ جیسے یہ بلاغ چھپا ہے the times of Israel میں تو پھڑ لو پھڑ لو دعائی مچا دی یہ دیکھیں عمران خان کے جیوز لابی سے تعلق کیا ہے گولڈز میں سے تعلق کیا ہے اسرائیل کے بارے میں کیسے تعلقات بہتر کرنی خواہش تھی ان کی لمبی چوڑی کہانی اس کی سرخی ہے اس مضمون کی an unlikely ally how عمران خان could shape اسرائیلی پاکستان relations کیسے پاکستان اسرائیل کے تعلقات پر وہ reshape کر سکتے ہیں عمران خان یہ ایک opinion ہے جو بلاغ میں اس نشائق کی ہے اس خاتون میں مجھے بار بار مجھے کہنے مجھے افسوس اس بات کیا ہے کہ کوئی concrete بات ہونا کوئی ایڈیٹوریل کسی اخبار نے لکھا ہوتا کوئی column بڑی جاندار شخصیت کا ہوتا کوئی special report ہوتی تو پھر بھی بندہ سنجیدہ لیتا ہے ایک بلاغ چھپاو بلاغ اور میں آپ سے ایک بات واضح کروں آپ ہمیں ٹی وی ٹاک شوز پر دیکھتے ہیں تو کسی بھی ٹی وی پہ جب ٹاک شو چلنے لگتا ہے نا تو اس سے پہلے ایک انتباہ آتی ہے کہ جناب اس پروگرام میں شرکہ اور میزبان کے جو خیالات ہیں اس کا ہماری دارتی پالیسی سے تعلق نہیں ہے یہ ان کی ذاتی آرہ پر مبنی گفتگو ہوگی یہ آنئر جاتا ہے یہی صورتحال جب column چھپتا ہے یا کوئی بلاغ چھپتا ہے تو اس کے نیچے بھی اخبار یا ویب سائٹ لکھتی ہے کہ یہ جو صاحب یا صاحبہ ہمارے لئے contribute کریں ان کی ذاتی آرہ ہے ہمارا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں یہ اس لئے لکھے جاتے ہیں کل کو کوٹ آف لا میں نہ جائے اور ہم کہیں یہ اپینین تھی جو ہم نے چھاپی ہے اپینین تو کوئی بھی چھاپ سکتا ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب میں اسرائیل کے حامی کوئی کہہ سکتا ہے حامی نہیں ہے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اب یہ برطانیہ میں کیا چھاپ رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب جب آکسفورٹ کی معاملہ ہوا کہ یہ تو طالبان کی حامی ہے اسامہ کو شہید کہتے تھے اکل کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ کر طالبان کا حامی ہے اسامہ کو شہید کہہ رہا ہی آپ اسے رائٹ ونگر دیکلئر کر رہے ہیں تو وہ اسرائیل کو کیسے مان لے گا یا اسرائیل کے ساتھ تعلق کا کیسے سیدھے کر لے گا یعنی کسی ایک نکتے پر کھڑے نہیں ہوتے کل کو برطانوی اخبارات تھے اس کے اوپر واوہ بلے بلے اور پھڑ لو پھڑ لو آج ایک بلوگ چھپ ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی جو کام اکلی اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو بلوگ جو ہوتا ہے وہ کسی اخبار کی ایڈیٹوریل اپینین نہیں ہوتا وہ ذاتی رہے ہوتی ہے اور بلوگ کی اہمیت کولم فیچر سپیشل ریپورٹ یہ ایڈیٹوریل سے کم ہوتی ہے بلوگ کو بلوگ ہی سمجھا جاتا ہے ہم جب کام کیا کرتے تھے دنیا ٹی وی میں اور دنیا اخبار میں تو وہاں پہ دنیا ویب سائٹ پہ بلوگ اس شخص کا چھپتا تھا جس کو اخبار میں جگہ نہیں ملتی تھی ایڈیٹوریل پیچ پہ جگہ نہیں ملتی تھی کہ بھئی وہاں سینئر بندے کام کے بندے چھپ رہے ہیں تو بلوگ آپ وہاں چھاپنے اچھا گر لکھا ہو تو تو یہ جو بیانیاں اس کے اوپر بنانے والے ہیں میں ان کی اکل کو اکیس توفوں کی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی بیانیاں ایسے نہیں بنتا ایسے لوگ عمران خان کے مخالف نہیں ہوں گے کوئی کنکریٹ بات آنی پڑے گی آپ بہانے تراشتے ہیں بہانوں سے ایک بندے کی مقبولیت دبردوس نہیں ہوتی موصوفہ جو ہیں یہ اینور بشروہ یہ لکھ رہی ہیں کہ زیک گولڈ سمیت جمائمہ گولڈ سمیت ان کے تعلق ہیں ان کے جیوس اور یہ اسرائیل کے جو تعلقات کہتی ہیں لکھتی ہیں کہ عمران خان کے کلوز ریشنشپ میں گولڈ سمیت فیملی سے particularly his ex-wife جمائمہ گولڈ سمیت سے اور یہ well documented معاملہ ہے کہ جو potential shift ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں وہ اس میں بہتری آ سکتی ہے the گولڈ سمیت فیملی is part of the British elite with زیک گولڈ سمیت جمائمہ's brother having been involved in British politics including a bid for the London mayorship تو اس رابطے اور ذاپطے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی there have been reports وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ reports ہیں suggesting that عمران خان sent messages to Israeli officials through the goldsmith's family signaling a potential willingness to consider normalizing relationship between Pakistan and Israel and his willingness to moderate and the religious discourse in Pakistan کہ کچھ report ہے میرے پاس خاتون کہہ رہی ہیں پتہ نہیں کہاں سے نہیں report ملی ہے کہ وہ انہوں نے message بھیجا ہے بھائی جان پاکستان بیٹھا شخص جو ہے نا سیاستدان اگر اسرائیل کو message بھیجے تو ہمارے ادارے کہاں کھڑے ہو کیا آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کا اس میں کیا stance ہے سب کو پتا ہے میں آپ آج کو خبر دیتا ہوں باجوا صاحب آرمی چیف تھے مجھے یاد ہے کچھ صحافی دوست سینئر دوست اس میٹنگ میں ہوں گے باجوا صاحب کی بڑی خائص تھی انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی ٹھیک ہے بہت زیادہ خائص تھی لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ ہرڈل عمران خان ہے کیونکہ عمران خان کشمیر کے اوپر عمران خان انڈیا کے ساتھ معاملات کے اوپر trade کے اوپر clear stance رکھتے ہیں یہ تھوڑی سی ضد کر رہے ہیں دروائز تعلقات نارمل ہونے چاہیے یہ ان کی ذاتی خائص اس کو execute نہیں کر چاہے اور انڈیا بھی meanwhile کہیں اور سے کہیں اور جہاں پہنچا تو ایک شخص اگر انڈیا کے بارے میں اتنی clear situation اور statement رکھتا ہے تو اسرائیل کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا آپ کے سامنے یہ ان کا اگر تعلق ہے ان کی رشتداری وہاں تھی صاحب کا اس کو اب یہاں جوڑ کے ریپورٹ کی صورت میں شائع کر رہے ہیں بڑی بھنڈی بھنڈی ایفرٹ ہے مجھے اس کا لطف نہیں آئے اور اس کے اوپر جیسے طلال چودری اور دیگر وزراء بیپر دے رہے ہیں ایز ایف کہ یہ اسرائیلی مور کے ایکسپرٹس ہیں اچھا جیس بی بی کو میں نے دیکھا اسرائیل ٹائم میں یہ دو ہزار بارہ میں the times of اسرائیل سامنے آیا تھا یہ ایک جیو صحافی ہیں اور ایک امریکی بلینئر ہیں جن کتاب ان سے اخبار چھپا اچھا ہے موقر ہے اور یہاں یہ جو بی بی لکھ رہی ہیں ان کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے اے نور بشریوبہ میں نے دیکھا کہ موصوفہ کے تین بلوگ چھپے میں دو ہزار پیس سے لے کے آگتا صرف تین that's it اور اپنے آپ کو یہ ایکسپرٹ مانتی ہیں کنسلٹنٹ مانتی ہیں ریسرچر مانتی ہیں برسلس میں بیس نے مڈلیسٹ پور سوویٹ سپیس اور ای یو کے بارے میں بات کرتی ہیں ایک دلچسپ رہانی اپنی پروفائل میں لکھا ہوا ہے کہ میں فکشن رائٹر ہوں تو خاتون جو ہیں اے نور بشیروہ ان کی فکشن کو آپ فکشن سمجھ کے آگے چل دیں اور چھوڑ دیں اور افسوس ان صحافیوں پر جو بڑے سیزن تھے بڑے 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 سحافیوں کے بت جو ہیں میرے سامنے ٹوٹے ہیں چاہے وہ پرو امران تھے انٹی امران تھے پرو نواز تھے انٹی نواز تھے پرو گورنمنٹ تھے پرو اسٹیبشمنٹ تھے انٹی سیبن پچھلے آٹ دہ سالوں نے نا سوشل میڈیا کے ایکسپوریر نے میرے سامنے کئی جید ہستی ہیں جن کو میں دیکھتا تھا پڑتا تھا یا کیا لوگ ہیں کئی بت میرے سامنے ٹوٹے ہیں آج اس آرٹیکل کے میں نے دیکھا کہ اس صحافی نے ٹویٹ کی ہوئے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ کیا آخیر شہ چھپ گئی یار اگر کوئی اتنا سیزن صحافی ایک بلوگ کی اوپر ایک فکشن رائٹر کی اوپر ایک اپینین کی اوپر جو کہ اس نے کہا ہے کہ میرے پاس ریپورٹس ہیں ایسی کوئی بارٹس کنیکٹ کر رہی ہے تو با ما علی نا اگلی خبر بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے انسار باش صاحب نے لکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف نوہ مائی اور جنرل فیض کے خلاف فیسز میں ثبوت اکٹھا کر لیے سرکاری ذرائع کا دعویہ اچھا سرخی اور ہوتی اندر کچھ خبر اور ہوتی ہے ایک کہانی بیان کی جارہی ہے کہ عمران خان کا ملتی طائل ہوگا میں اپنی خبر پر قائم ہوں باقی پاکستان میں حالات بدلتے کسی کو اندازہ نے تو کب بدل جائیں کہ مجھے لگتا ہے میں کل پرسنو سے جو وی لاغ کر رہا ہوں کہ کچھ سی بی ایم اور کچھ زبان اور بیان اور لب و لہجے میں نرمی اور بہتری ہے جو کہ بنیاد ہے اس سے کوئی اب بڑا خواب یا انقلاب نہیں برپا ہونے جا رہا ہے لیکن کچھ بہتری کے اشارییں ہیں وہ میں کل پرسنو دسکس کیا تو آج یہ جو خان صاحب کے ملٹری ٹرائل ہونا یا نہیں ہونا اس کے پر میں بات کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا ہے جی کہ فوجداری شواہد جمع کرنے کا دعویٰ کیا سرکاری ذرائع نے لیکن تاحال پی ٹی کے بانی کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے فوجی حکام کی حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جا میں ایمیتی ہی پیٹ رہے ہیں لیکن آپ فقیر کی بات کون سنتا ہے آپ جیسے سردوسی سنتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نویت ایسی ہے کہ یہ کیس آرمی ایکٹ کے تحت فوجی ٹرائل کے دائرے میں آتا ہے دھکرتے کیوں نہیں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو وجہ یہ ہے کہ جو عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ان اس کا کیس ہے سپریم کورٹ میں پینڈ نہیں یہ ہے وجہ اور وہ جو حکومت عدلیہ کی حوالے سے کونسٹیوشنل پیکج لے کہ یہ کامنگ بھی کافی سنسنی خیز ہوگا وہ اگر ہو گئی اس صورت میں شاید اس کے بارے میں سوچا جائے اس میں بھی ایک شرط ہے اگر نوہ میں پہ غیر مشروط معافی مانگ لی جاتے تو فوجی ٹرائل نہیں ہوگا یہ یعنی بارگین چپ ہے تو میں انڈسٹینڈنگ ادر وائز نارملی کیس چلے گا ابھی یہ دور لگتا ہے مجھے معاملہ ان کا جو ملٹری ٹرائل ہے ایمپوسیبل ہے ایک تو سپریم کورٹ میں زیر سماعت اور جو ڈائنیمکس بدلے ہیں ان کے اوپر حالی ہے جو سویلین نویت کے مقادمات ہیں اس کے اوپر انٹرنلی ایکسٹرنلی جو کچھ کہا جا رہا ہے تو اگر آپ ملٹری ٹرائل کریں گے تو پھر کیا رییکشن آئے گا وہ بھی آپ کو انڈسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی جانتے ہو ایک بلجستان میں کے پی میں اوورال اکانومی میں سماج میں صورتحال ہے کیا ایسے کام اب تب کرتے ہیں جب بہت اچھی دبردوس قسم کی گورنمنٹ بیٹھی ہو جس کی دبنگ حیثی ہے کمزور گورنمنٹ ایسے کام کرتے ہو دس دبعہ سوچتے ہیں تو یہ میں نے اس کو یہاں کلیر کر دیا تا جا رہا ہے کہ اب تک چونتیس افراد پر ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام ہے ایک سو پچاسی افراد نے تفصیلی مصوبہ بندی کی تھی اور ریپورٹس جو گورنمنٹ اور کیابنٹ کو دیئے گئی ہیں کیابنٹ نے کچھ عمران خان نوہ مائی فیض حمید کے حوالے سے کچھ شواہد اکرتے کی ہوئے ہیں لیکن ملٹری ٹریل نہ کرنے یا کرنے کا فیصلہ اڑا ہوا ہے وجہ وہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے سوپریمی اور دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی ایک بار گین چپ بھی رکھے گئی ہے عمر ایوب صاحب صبح دوش ہو گئے ہیں پہلے بھی سطیفہ دینے کوشش ہم نے کی تھی لیکن منظور نہیں کہتا خان صاحب نے عمر ایوب صاحب جو اپنا سطیفے میں لکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ بیق بق قانونی معاز سینرڈ سیکٹری جنرل اور یہ چیزیں میں جسٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو وہ سپیس نہیں مرولی تھی جو وہ چاہتے رہے اور وجہ وہی ہے دستیاب کے عادت جو آس پاس ہے اس کی بیسے کئی چیزیں کنفیون کے شکار ہوتی راوف حسین صاحب بڑے قابل احترام ہیں انہوں نے پی بھی بھگ دی ہے ان کو زخم بھی لگا میں سلام پیش کرتا ہوں لیکن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ہماری دستیاب کے عادت ہے پی ٹی آئی کے اندر ان کی جو پولٹیکل کور ہے یا جو ان کی کنیکٹیوٹی ہے اس میں کچھ مسائل ہیں راوف حسین صاحب نے تھوڑا سا جو ان کو بھوگتنا پڑا وہ میرے خلال ان کے لئے کافی ثابت ہوا ہے اور صحت کے مسائل اور دیگر مسائل میں اس سے زیادہ کچھ حرض نہیں کر سکتا وہ بھی سبک دوش ہونے کو ہیں تو جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی میں ہونے والی تبدیلیوں کا وجوہات میں نے ڈسکس کی ہیں تو میری طلاعہ یہ بھی ہے کہ عمر ایوب صاحب کی جگہ سلمان اکرم راجہ لے سکتے ہیں کافی اچھی یہ چوائس ہے ان کی جو لیگل میٹرز پہ اور جو ان کی ووکل پاننا ہے وہ کافی پائدے مند ثابت ہو سکتا ہے اور راوف حسین صاحب ان کی جگہ شویب شاہین کا نام بھی آیا لیکن میری طلاعہ یہ ہے کہ ان کی جگہ جناب آپ کے شیخ وقاس اکرم جو ہیں یہ زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ان کا نام تجویز کی آپ کو یاد ہوگا شیخ وقاس اکرم اس سے پہلے بھی پنجاب کی خیادت کیلئے بھی ان کا نام زیر بحث آئے لیکن حماد عزر کا اس لیوہ نہیں لیا گیا تھا تو یہ دو چینجز بڑی اہم اور ہیوی ہو سکتی ہیں کیونکہ شیخ وقاس بھی کافی ووکل ہیں دبنگ ہیں راوف حسن صاحب ذرا سلجو طریقے سے بات کرتے تھے تو یہ کافی امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور کے ساتھ البتہ خان صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قیادت کو کہ ان کی سپورٹ کریں گو کہ وہاں پہ کچھ ایم پی ہیں میں نے میسنگ بھی ہوئے لیکن ابھی تک علی امین گنڈاپور کے ساتھ خان صاحب کے ووٹس ہیں اور ان کی سپورٹ آخر میں آ جاتے ہیں جلسے کے اوپر جلسہ ہونا چاہیے خان صاحب پیکے کے تھگے کہ بھئی میں نے آپ کے کہنے پر جلسہ منسوک کیا تھا آزم سواتی اور علی امین گنڈاپور کو بالخصوص ہدایت دی گئی ہیں کہ اگر جلسہ نہیں کیا جاتا تو پھر آپ ان چیزوں کے بارے میں منظریں آمتیا کہ گفتگو کریں جلسے کے حوالے سے میری خبر یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ تو کوشش کرے گی کہ رخنا ڈالے جلسہ نہ ہو لیکن شاید بڑے گھر سے کوئی ایسا سگنل نہیں ہے اسی لئے اپنے تین کوشنیں تو ہو رہی ہیں کنٹینر لگائے گئے ہیں اور دیگر معاملات لیکن جلسہ ہونے کا قوی امکان ہے جلسہ اگر نہیں ہوتا this will be something very very serious کیوں یہ میں پھر آپ کو کل بتاؤں گا آج کے لیے مجھے آپ اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھیں اپنا فیڈبیک اور کومنٹس بھی دیجئے اللہ حافظ